موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بولیٹن روشن اگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چاہفر بولیٹن کا آغاز کریں گے ملتان میں محکمہ خورا کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیکٹری فوڈ پنچاب نادر چٹھا نے سستے آٹے کی بلادہ طلب فراہمی کے احتمال چاری کر دیئے کہا شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ڈویجن میں بارہ سو پچاس آٹا سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں سرکاری کوٹا کی ادم فراہمی پر فلور میلز کا لیسنس کینسل کیا جائے گا آٹا اور گندوں کی سمگلنگ روپنے کے لیے ناکہ بندی یقینی بنائی جائے گنجان آباد علاقوں میں آٹا سیل پوائنٹس کی تعداد بڑھائی جائے حکومت پنچاب نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے آٹے پر تاریخی سبسٹوڈی دی اطلاعات میں آٹے کی سپلائی کی صورتحال اور سبسٹوڈی کا تفصیلی چائزہ لیا گیا تھانا صدر پولیس بورے والا کی بڑی کاروائی غفار عرف غفاری گینگ کو گرفتار کر لیا گیا تفصیل کے مطابق ایسے چھو تھانا صدر انسپیکٹر مہر ریاس احمد سیال نے اپنی ٹیم احمد کامران سب انسپیکٹر تنویر احمد ایسائی حمرہ ملاصمین نے کامشاب کاروائی کرتے ہوئے غفاری گینگ کے دو کارندے عبدالغفار لنگڑیال اور عمران عرفمانی لنگڑیال کو گرفتار کر لیا جن سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ اور موٹ سیکل برامت کرنی یہ گینگ تھانا صدر پولے والا کے علاقے میں کافی دنوں سے وارتاتیں کر رہا تھا جن کو پولیس نے بڑی محنت اور جدوجیت سے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا اس موقع پر ایسے چھو تھانا صدر انسپیکٹر مہر ریاس احمد سیال کا کہنا تھا کہ چرائن پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں بلا تفریح جاری رہیں گی خاد اور آٹے کی سمگلنگ روپنے کے لیے سلی انتظامیہ ملتان کے سخت کامات ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر شہر کے خارجی راستوں پر ناکوں کا سلسلہ چاری ہے ڈیپٹی کمیشنر طاہر وٹو نے رات کے اہیڈ محمد والا ناکہ کی اچانک انسپیکشن کی ڈیپٹی کمیشنر نے ناکے پر محکمہ سرات اور فوڈ اہلکاروں کی حاضری چیک کی ڈیپٹی کمیشنر نے رورل ہیلتھ سینچر کا ادرپورا ملکہ دورہ بھی کیا ادویات کا سٹاک اور طبی سہولیات کا چائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے آر ایچ سی میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت کی کہا زلی محکموں کی کارکرد کی بہتر کرنے کے لیے انسپیکشن کا سلسلہ چاری رکھا جائے گا ملتان میں سیکٹری فوڈ پنجاب نادر چٹھا نے شہر کے مختلف علاقوں کی انسپیکشن کی اس طوران سستے آٹے کی فراہمی اور کوالٹی کو چیک کیا نادر چٹھا نے فرور منز دکانے اور سٹورز پر آٹا سکٹال چیک کیے کہا زلی انتظامیہ کی آٹا فراہمی کے لیے اقدامات قابل ستائش ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اربوں روپے کی سبسکری دی گئی ہے وزیراعلا پنجاب نے سستہ آٹا عوام کی تحلیس پر پہنچانے کا ٹاسک دیا ہے سرکاری ریٹس اور کوالٹی پر سمچھوتا نہیں کیا جائے شجواد میں ڈیپٹی کمیشنر ملتان طاہر پٹو کی ہدایت پر خادف کی گران خروشی کے خلاف کریک ٹاؤن کیا گیا زخیرہ دوزی کرنے پر تین گودام سیل کر دیئے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر شجواد ناصر شہزار گوگر نے گھر میں زخیرہ کیے گئے سو بوریاں برامت کر لی کہا کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے خاد کا ایک ذرہ بھی زخیرہ نہیں ہونے دیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے خاد مافیا کے خلاف پر پور کاروائی کا ٹاسک دیا ہے دوران کاروائی تین گودام سیل کر دیئے گئے ہیں اور ایک گھر سے تقریبا سو بوریاں برامت کر لی روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے چڑے رہیے روشن پاکستان نیوز کے ساتھ محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی